بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم سردی کا موسم آگیا ہے یکم اکتبر دوہزار سارہ اب دن کے وقت پکھا جلا آیا جائیتا ہے رات کو گرمی لگی پنکھا جلایا اے سی جلایا اس کی بیعت سے نزلہ زکام خانسی ہو گئی اور سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ جب ہمارا جسم درد کرنے لگا تو فورو نہیں ڈاکٹر کے مشورہ کے بغیر کوئی بھی گولی نزلہ زکام خانسی کو دبانے کے لیے استعمال کر لی یا الوپیتھک لے کے وہ نزلہ زکام ہیں جو ہماری وادی سے باہر نکل جاتا تو صحت ہو جاتی ہم نے ایک دفعہ اس کو دبا لیا دوسری دفعہ دبا لیا اب جس وقت تک وہ ریشہ نزلہ زکام والا جسم سے باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک ہمیں کبھی سکون نہیں مل سکتا اب اس نزلہ زکام نے جانا کدھر ہے جب باہر نکلنے کے لیے ہم نے اس کا راستہ بند کر دیا ہے تو پھر وہ باڑی کے اندر کئی جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد گلے کے اندر خراش اور سر میں جم ہوگے سر کا باری پان ہونا یہ ہماری اپنی غلطی ہیں روز مرہ کا مشاہدہ ہے سردی کا موسم ہے یہ چیزیں تو ہوں گی آپ حضرات ہیں اگر کسی کو یہ تکلیف ہوگی تو اپنے جسم پہ ریم کھائیں اپنی اولاد پہ ترس کھائیں کبھی بھی سمادہ کو نہ روکیں نہ بچوں کے سمادہ کو روکیں ورنہ غدود بڑھ جائیں گے پٹھے اور جوڑ اور دیگر آزام یہ ناکارہ ہو جائیں گے تو اگر نزلہ زکام ہو گیا سب سے پہلا کام یہ کریں کہ گرم پانی کے اندر نمک میٹھا سودا اور پھٹکڑی آپ ڈال کے تو تین چار دفعہ جا وہ گرارے کریں اپنے بچوں کو گرارے کروائیں اور اگر نزلہ زکام زیادہ تنگ کر رہا ہے تو یہ کالے چنے بھونے ہوئے چنے آپ انہیں کھالے چھتاں دو چھتاں جتنی حمد ہے جتنا میدہ قبول کرتا ہے لیکن تین گھنٹہ تک آپ نے پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا آپ دیکھ لیں نزلہ زکام سے جان چھو جائے گی جسم کا باری پان بھی ختم ہو جائے گا اور ناکارہ کر دینے والا مادہ جو آپ نے دبا کے رکھا ہے وہ نکل جائے گا اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ادرک کو لے لیں سونٹ کو لے لیں اس میں چھوٹی لاچی اور سانف آپ انہیں عبالیں اور گھڑ سے میٹھا کر کے شکر سے میٹھا کر کے پی لیں سونٹ ہے گھڑ ہے چھوٹی لاچی اور سانف یہ کونسا مشکل ہے آپ دین میں صبح دوپر شام کر لیں صبح شام کر لیں ایک دفعہ ہی کر لیں کہ جو ہمارے ہاں گندم کی بوسی ہے ہاں مل جاتی ہے یہ گندم کی بوسی گھڑ اور نمک آپ انہیں پانی میں عبالیں عبال کر مزیدار کپا پی لیں انشاءاللہ نزلہ زکام خانسی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو دودھ کو عبالیں اس میں حلدی اور کالی میٹھ ڈالیں مناسب مقدار میں آپ ایک آپ صبح شام پی لیں جسم بھی ہلکا ہو جائے گا نزلہ زکام جسم کے اندر باڑی کے اندر نہیں رہے گا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت مند ہو جاؤ گے تو سردی کے موسم میں فور انہیں نزلہ زکام کو کبھی نہیں روکنا چاہیے یوں سمجھیں کہ بیماریوں کو نکالنے کے لیے اللہ جلال جلال و امان والو یہ نزلہ اور زکام کو بھیجتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہیں غلیظ مادہ تقلید دینے والے مادہ کو وہ نکال لیتے ہیں آپ رات کے وقت دو چار خجورے کھا لیں دو چار خجورے نہیں ہیں تو دو چار شوارے کو استعمال کر لیں اوپر سے ایک اپ دودھ کا استعمال کر لیں ایک اپ چائے کا استعمال کر لیں سید بھی بنے گی اور بیماری سے بھی چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا چنہ ہمارے ہاتھ زیادہ استعمال ہوتے ہیں آپ انہیں بسے جبا لیں ان کو پانی کے اندر اور بال کے پی لیں بہرحال نزلہ زکام خانسی کے لیے سام ملٹھی ادرک آپ ان کا کھاوہ استعمال کریں تو انشاءاللہ والعزیز نزلہ زکام اور خانسی سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اس غلطے کو بار بار نہ دھو رہے ہیں کہ جب ذرا سی جا وہ سردی لگ گئی فوراں ہی اپنی مرضی کی کوئی گولی اور ٹافی لے لی میڈیکل کی دکان سے اور پھر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے پانسٹون پیراسٹا مول ڈیسپیرین ایسپیرین کا استعمال کیا فوراں ہی میرا جسم ہلکا ہو گیا سکون مل گیا وہ سکون نہیں ملا وہ ساری زندگی کی بے سکون ہی آپ نے خرید لی ہے آپ ایسی ارکتے نہ کریں ان سے باز آ جائیں اپنے جسم کو اپنی اولاد کی جسم کو صحت مند رکھیں سردیوں کی آمد ہے آگے سردی بڑھے گی سون چھوٹی لچی اور سام کا کعوہ پیئیں گوڑ اور سون کا جب وہ کعوہ پی لیا کریں چائے پی لیا کریں اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں اگر سمجھ آجائے تو شیئر بھی کرنا میری اصلاح افضائی کیلئے سبگرائش بھی کر لینا حکیم علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ